موسیقی موسیقی حضرات یہ آپ کی مسجد میں کئی بار پیغام ہوگا ہے اس کے پیدے بھی اگر تھا آج میں اگر ہوا ہے اور اس دور میں مقال شاہد کسی شائر کی ہزاروں سان مرکی سبسی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چانگنٹی دور پیدا اور اس کے منعن جو ہے مولانا مخبون صاحب فسادی رہا ہے ان کا عشق اس بات کی غماتی کرتا ہے کہ مخبون سمدانی سے ان کو بے پناہ عشق ہے میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا حضرات کو خفصے لوگ میتے رہتے ہیں ہم لوگ پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں ایسے لوگ کم ملتے ہیں جو دین کی گہرائیوں سے اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں مولانا مخبون صاحب اس کی ایک مثال ہے میں نے ابھی دیکھا برابر دیکھا اور جب بھی دیکھتا ہوں تو ان سے اندر وہ جذبہ ہو کوشدہ ہے جو انہیں محبدون محبدون صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہیں اور وہ اسی عشق کی تنیب ہے کہ اللہ تعالی ان کو جلازی ہو رہتا فرمائے اور ان کا سمیہ تاکے قائم کرتے ہیں مجھے بڑی سوچی ہی تھی کہ ایسے لوگ کم رہتے ہیں جن کے اندر عشق ہوتا ہے اور اسے بہت سے لوگ ملتے ہیں لیکن وہ عشق جو آپ کے اندر ہے وہ جذبات جو محبوب صاحب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے جو محبت ہے جو عقیدت ہے وہ کم لوگوں کو دکھائے پڑتا ہیں پچیس منٹ کا وقت ہے کتنا منا یعنی جو بتائے ہیں نہیں تو پچیس منٹ پچیس میرے ج strengthen میں مجھے کجھ کہنے کے لیے لے ہم لوگ مقرر نہیں ہے مقرر الگ ہوتے ہیں واعِز الگ ہوتے ہیں واعِز کے وہ ہوتے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں شریعت اور طریقت کی بات کرتے ہیں معرفت ک fetch خسور اور ذاعتیں کی بات کرتے ہیں نماز و روزے کی بات کرتے ہیں اور مقرر جو ہے وہ اپنے امضافت سے ہیں پروریر کرتے ہیں اور جیسا ہمیں ان کا انداز ہوتا ہے لوگ اپنی طرف مروح کرتے ہیں الفاقیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانه رب کو بیشتی اللہ یسیفون و سلامون علیہ المسیدین والحمدلللہ و رحمدلللہ و رحمدلللہ الحمدللہ 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 و نستقینه و نشتقصه و نؤمن بل حمد طرف کلوالی و ناونجر اللہ من شروفه و سكه و سجاده امانه من یهده اللہ و رحمدلللہ و فحمد اللہ الذي جلل رحمدللہ و نشاد رواللہ و نشاد رواللہ و نشاد رواللہ محمد عدلہ رسول اوزماللہ جمین الشرطانی وزید اس سنیدہ بہتنا بھی لہون بشرا فی الحیات الدنیا ہوا فی الاخردہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ انہیں بشارت دی جاتی ہے خوشکبری کی دنیا میں بھی ان کے لیے خوشکبری ہے وہ آخرت مجھے اے اللہ ہندوستان میں ساری دنیا میں کرونوں اور وہ لوگ پڑھ گئی ہیں یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے قرآن کس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کو بشارت دیا رہی ہے ان کو خوشکبری سنائی جا رہے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کیلئے واقع کرتے ہیں کبھی آج ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا بدد چکی ہے لوگ نہ ہی تو سویہ کی بات کرتے ہیں لوگ بہت کچھ آگے نکل چکے ہیں لیکن آج ایک مرمو مومن کا آستانہ جو چار سو سال پہلے تھا آج بھی اسی طرح سے آج بھی ہزاروں لوگ وہاں پر اور ظالم اعدام ایک ہی سب میں کھڑے ہیں ہر بڑا ہو چھوٹا ہو بڑا امیر ہو غریب ہو ہر شخص جو ہے وہ محکوم سنہ کے آستانے کے نظر اور سب سالوں کا فیضان جاری ہو ساری یہ ہیں محکوم سنہ ان کے بارے میں میں نے کہا ہے کہ ان کے لئے انہوں نے تخت و تاج کو ٹھکرا دی آج کی دنیا میں تخت و تاج دولت کو ٹھکرانا جو یہ شیر لانے کے مطلع دی لیکن محکوم سنہ نے تخت و تاج کو ٹھکرا دی اور اللہ کی رضا کیلئے نکل پڑے جب چلے دو سارے احساسے تمام بوجھے سارے کی ساری چھوڑ دی اور کہا اب اسے میری ضرورت نہیں میں نے اب اللہ کی رضا کے لئے اپنے کو وقت کر دیا ہے مجھے نہ باشاہت چاہیے نہ مجھے فوت چاہیے نہ مجھے طاقت چاہیے نہ مجھے شورت چاہیے مجھے اللہ کی رضا چاہیے اور جنتے رہے ایک رات جنگل پھر قریب پہنچے رضا ہو چکی تھی تو اپنے کی خادم بھی ساتھ میں تھا خادم سے کہا کہ ایک ہیٹ لیا ہو پتھر جو کچھ بھی رہا اسے لائے لانے کے پاک اپنے سرانے لگانی ہے جو شخص جس کے پید کبھی نہ نکلے ہوگے جو ہمیشہ آسائش میں جس کا گزر ہوا ہوگا جس کی ناز و نخترے میں جس کی پرولی شوئی ہوگی آج وہ ست کچھ کچھ پکڑا دیا تو جب سندہ اپنے کو سب کچھ پناہ کر دیتا ہے تو باقا ملتی ہے جب ہم اپنے کو وہ کر دیں گے آج بھی میرا یہ قول ہے کہ وہ اللہ چاہر رکھ ذاتی اللہ و عزیل اللہ وہی ہوگا جو اللہ چاہر آج مرضی تھی کہ مولانا کی مسئل کو نہیں بولنا تھا تمام قطراتے ہوئے کی نجازت جاؤں لیکن آج اللہ کی مرضی تھی آپ کا عشق تھا آپ کی محبت تھی آپ کا پروس تھا کہ ہم لوگ نہیں آئے دعا معلوم یہ ہوا کہ ضربوں کی آگتانیں ہاں تو میں یہ کہہ گا تھا رات ہی ہاں اچانک خادم کی آنکھ پھلیں کیا دیکھتا ہے مکتوم سمنا زمین میں لیٹے ہوئی ہیں قرد روال ہے اور یہ جو سر مبالک ہے وہ پتھر پڑھا ہے جب اس نے دیکھا تو اسے چیخ لکھ لی یہ بادشاہ اور اس کا آہل یہ میں دیکھنا ہوں آپ نے کہا خادم اب تم محبت شئے مجھے تمہاری فکر نہیں ہے مجھے جس کی رضا کیا میں رضا کیا نہیں لکھلا ہوں میں نے اپنے کو فنا کر دیا اب بقا کی تلاش پڑھیں بقا کی تلاش پڑھیں تو غزون مخفل سمدانی کے بارے میں میں کہنا ہوں کیونکہ مولانا کا عشق ہے تو میں چاہتا ہوں چیزیں آج جو جاری وہ ساری اسے بھی بیان کریں بہت سی چیزیں تو سنتی ہیں لیکن آج وہ بات میں ایک واقعہ چلاؤں حضرتے واجہ حریب نواز میں تلاش پڑھیں میں دیا ہوگا تھا مہاں اور میرے شریف میرے ساتھ مولانا مخبول ساتھ تو میں جب دلگا شریف جا کر تھا کچھ نہ کچھ پیش کر کر اتباق سے کچھ نہیں بھول گیا تھا یا کچھ بھی رہا ہو تو تو میں مسجد میں کچھ پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد موزین آیا اس نے کہا کہ آپ کو امام صاحب بلاتے ہیں شاہ جہانی موکن تو میں نے مولانا سے کہا میں تو ان کو نہیں جانتا کہ حضرت شریف دوسری بھٹو آنے کا موقع میں نہیں جانتا ہوں تو ان کہا آپ چلے جائیں تو اندر گیا جہانی کے بعد انہوں نے کہا تھوڑا چاہ پیدی گی چاہ پیلا ہے اور چاہ پیلانے کے بعد کہا یہ چلنے لگا تو پانسو ڈھویا کہا یہ آپ کی نظر ہے پانسو ڈھویا یہ آپ کی نظر ہے تو مالوک یہ حضرت شریفوں کا فرزان آئے بھی جائے پھر جب میں نکلا یہ رومان تھا وہ معاشر سے کچھ لوگ تھے کہا 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 آپ اشرفی ہیں جب میں مسجد سے نکلا حضرت شریف کے سامنے کے تو کچھ لوگ نے کہا کہا کہ میں کچھ دینا چاہے پر ہو آپ میں جہاں چاہے پر ہو میں نے کہا پکین لینے کیلئے نہیں کہیں جائے اگر آپ دینا چاہے تو آج ہی پیاں دے رہی میں دینا نہیں ہوں یہ ہے محفظہ اور یہ بزرگوں کا فیضان ہے یہ معام ہے آج بھی ان کا فیضان آج بھی ان کا کرم آج بھی ان کی تمام چیزیں جاری اور ساری ہیں وہ شرطے کی لینے کی طرف نہیں شرط اگر لیا جائے اگر صحیح معنی میں آپ تاریخ پر جائے گی ایسے ایسے مریض آتے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ خود ہرارا ہو جاتے ہیں ہاتھ پکڑیئے تو ڈیوپنے شروع ہو جاتا ہے ایسے ایسے مریض آتے ہیں ایٹس کے مریض کرنسر کے مریض لیکن سب محفظہ سونہ کا فیضان ہیں اور نیڑ چھریپ کا پانی پیتے ہیں وہ دھوڑ ہیں تو آج بھی محفظہ سونہ کا فیضان جانیں گو ساریہ بشتے کی لیلے کا طریقہ ہوں حضرت مقلوم سبنانی رحمت اللہ کہ ایک فرزند مانوی جسے حضرت خالیل حرمین شاہ عبدالعز جن کے خاندان سے ہم لوگ ہیں جنہوں نے مقلوم سبنانی رحمت اللہ جب اپنے پیر کی اہاں کمر کس رہے تھے یعنی ہمارے ہم ذکر ہوتا ہے ذکر کے لیے کمر کسی جائے یہ سب مانا جاتا ہے ماننے کے بعد فِرْلَا الْلَحَ إِلَّ اللَّهَ کا ورد ہوتا ہے اور یہی سے مندی تر محفظہ کیا کر گئے اشرف محفظہ ایسا کمر کسی کہ بیچ میں کوئی چیز حاصل نہ دیا کسی چیز کا کوئی لارکش نہ دیا یعنی بیر کو آپ نے کہا میں نے تمام نفساتی خواہش کو بیر کو بین سے اکھان دیا مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن فرمان جائیے کوہت پیر کی جنہیں ہم شاہرہ اور ہفت گنج نبار کرتے ہیں جن کا فیضان ہائے بھی جاری یہ ساری ہے حضرت انہوں نے مورتہ سنایا کہ یہ آپ کو بھمائے فرزند ممالوی کی فرزند ممالوی کی فرزند ممالوی کی یہ حضرت انہوں نے بہت سباک کی اولاد اور اسی سے ہم لوگ اسی لئے ہم لوگ اپنے کو جلانی بھی لکھتے ہیں اشرفی بھی لکھتے ہیں یہ محفظہ کی نسبت ہے خائص آپ محفظہ سمنانی کے معلوم میں غیرہ حضرت عبدالعزاد حضرت بنائی ایک مرتبہ علم کیمیا اور علم سیمیا کی تلاش میں یوغاباد کے جنگل میں گنتے ہیں حضرت نے پوچھا عبدالعزاد پوچھا بلک حضرت ورک حضرت احمد اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم احمد اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم احمد اللہ علیہ وآلہ 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 علی آج بھی مجھے 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 جب میں پہلے مردوں میں سجادتی کے لئے میں دیان نہیں ہوا میں نے کہا یہ بہت بڑا ہوئی ہے اس کو لیے مجھ کو ناز کیا جائے تو دیکھا میں وہ اوبر چلائیا تھا کرنا ہوگا وہی جو میری مجھے تمہارے لاکھ چاہے میں سے سجادہ نشید تو ہی مجھے ہوگا کتنی بھی کوشش کروں نشید تو ہی مجھے ہوگا اور پھر میں در رہا تھا کس طرح سلو جی جب تم اس لائن میں آؤں تو خود بہ خود راستہ موان ہوتا ہے میری پسپناہ ہی ہوگا مانوس من کے جس کی حفاظت خواہ کرے وہ شما کیا ہوگی اسے ہوگا مجھے ہوگا تم اس پر کرو گے میری پسپناہ ہی اور نبیجہ آج ہے دنیا کا کوئی بھی اسٹے کریں بھی ہو میں آپ کی دنیا کی بات کر رہا ہوں بڑے بڑے آلی موفتی 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 تمام کے بیچ میں چند کرمات بول ہی دیتا ہے یہ بھی محبوب سنسا کا کرم یہ بھی محبوب سنسا کا کرم ہے یا پڑھنے بھی کنزول رہتے تو میں ہمیں کو کہتا ہوں کہ جو اولیہ مسجد پہ جاکے خوش بے پران پڑھ لو انشاءاللہ مفتوم کی فرزان ہو لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں نے اولیہ مسجد پہ پڑھا اب میری اندر غوانی آگئی آگئی ترابی بھی سنا رہا ہوں یہ بھی محبوب سنسا کا کرتے ہیں تو جس کے ساتھ نسبت ہوگی اس کا کیا ہوگی تو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھا لگا کہ آپ کا عشق آج بھی دیکھ رہا ہوں آج سے دس سال پہلے بھی آیا تھا وہ بھی دیکھ رہا ہوں جو آپ کا عشق ہے محبوب سنسانی سے اس اومد میں آج بھی شک پہ کرا اور آپ کا تعلق وہ بہرائی شریف سے ہے بہرائی شریف وہ جگہ جہاں کے بارے میں میں ایک بات کہتا ہوں میں جب وہاں گیا بہرائی کیوں تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں جاؤں ہوں تو وہاں میرا جزاں ہوں خیال پیدا ہوں ایک میرے ذہن میں خیال پیدا ہوں خیال جب میں وہاں سے بے رہا ہوں وہاں پہنچا ساری چیزیں میرے دل میں خیال ہوا تھا وہ خواہد آنگر صاحب یعنی غازی سرکار میں موڑی آج بھی حضوروں کا خیال جائے بورسا ہے پشتے کی لینے کا طریقہ ہونا چاہتا ہے آج لوگ جو ہیں اس طرح کی پڑی بلی بات کرتے ہیں لیکن وہ اسلاف کے خیال راستے سے دور ہوتے جائے اور ضرورت اس بارت کی ہے کہ ہم اپنے حضوروں کے راستے کو چلیں انشاء اللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کوئی نہیں کرتے اگر ہم بزرگوں کے راستے پر چلیں گے بڑی سے بڑی منزے میں پتے ہوں گی بڑی سے بڑی راستے ختم پتے ہوں گی بڑی سے بڑی چیزیں آسان ہوں گی یہ بزرگوں کا کرم اور برزاں آج میں خود بتا رہا ہوں صبح سے شام تک چار سو پانچ سو آدمی میرے پاس آتا چار سو پانچ سو کبھی کبھی ہزار آدمی آتا اپنے مسائل کو لیے کیا کرتا ہوں سب کعرس کھاڑ کے دیتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں آئے اے جناب میرے پاس کچھ نہیں ہیں میں کعرس کھاڑ کے دیتا ہوں اور وہیں کعرس ان کے لیے محفوظ میں سمنا کر پائزان ہو گیا تو یہ آستانہ آج بھی مل جائے خلائق ہے اور کا قیامت تک رہے گا وہ محفوظ میں سمنا ہی ہیں جن کا آستانہ مہتا کی تعلق نہیں یعنی مہتا یہ تعلق بتانے کی ضرورت نہیں ایک ہی صرف میں تمام کھڑوں میں سمنا ہی ہیں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں ہر طرح کا آدمی نظر آئے گا اور سب کا محفوظ جو ہے وہ محفوظ میں سمنا ہے اور اس طرح سے ان کا فائزان ہے نیر شریعت میں اسی میں کول کا مریض میں آتا ہے اسی میں اٹس کا مریض میں آتا ہے اور سب نہ آتے ہیں لیکن سب کو شفا نہیں چی یہ ایسا نا ہے کہ اس میں سب ہی لوگ پیتے ہیں لیکن اس کے لذت میں یا اس کے فائد میں کبھی نہیں آتے ہیں یہ مکنون سب نالی کا کرم تو آج ہم اس مرد مومن کے بارے میں بات کر رہا ہے میں نے اس لئے یہ انوان منتخب کیا مولانا کا عشق بلاللہ اور پھر اس عشق کی اس زورے میں اور اس عشق کے مرد نظر میں نے مکنونی صاحب کو اپنا ہونوں میں اور ایک واقعہ تھا جب مکنون صاحب وہاں پہنچے وہاں ایک جگہ ہے فیڑوں تو مکنون صاحب سے وہاں کے تمام مالکانیں فیڑوں نے یاد کیا کہ حضور یہ جگہ آپ کی تھا ہم لوگ یہاں کے زمیندار ہیں آپ یہ جگہ افتیار کرنے جیب بھول باشاں کا صلو جی مجھے حکم ہوا ہے وہ جگہ جس میں در پڑھنا کرتا ہے جس میں در پڑھنا کرتا ہے جہاں بہت بڑا جانوں گا جس کا شہرہ بہت دور پر جس کا جو اتنا تھا کہ جہاں جانا کیونکہ فیڑ لانے کے مدرہ بھی تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ نے کہا نہیں یہ میرے دین کا حکم ہے جمال الدین راوت رحمت اللہ علیہ نئے نو مسلم تھے کہا جمال الدین جاؤ اور جا کے ان سے کہلو کہ وہ جگہ خالی کر دے وہ جگہ میری ہے چلانچے جمال الدین کشم کشم میں پڑھ گئے کہ اب ہی تمہیں اسلام لڑایاں میں اسے کیسے مقابلہ کروں گا تو مجھے بھی یاد ہے جہاں میں مجھے بہت رزقان پڑھا تھا یہ واقعہ یاد آمیا حضرت جعفر لڑکہ ٹرکاس کے بارے کہ وہاں ایک آسپانہ ہے شارلونکم تلونپور میں اس دن بیا تھا پڑھا بھی تو بتایا کہ اس نے حضرت عجابان راڑکہ ٹر نواز سے گزر ہو رہا پوچھا یہ کہ یہ آپ کے دادا کی مثال ہے تو ان کی زوان سے یہ نکلا نور ہے لیکن بے دو نور ہے لیکن بے دو آج وہاں کوئی نہیں ہے تند منٹ پر ہوگا کوئی جاتا بھی نہیں اب دم اس طرح سے ہے جس طرح سے مکنون صاحب پر آسپانہ وہ لوگ جن کی نسبت بھی ہو جاتی ہے اس میں بھی ممکنون کی جاؤں ہے جمال دین چلے چلنے کے بعد جب سلامی دروازے کے قلیق پہنچے تو دیکھا کہ چھوٹوں کا ایک گروہ بھائی دیزی سے ان کی طرف آ رہا آپ دیکھ کر خاموش رہے سمجھ گئے کہ یہ جادل آپ نے محفوم سمجھ گئے سوٹا پڑھا پھر آگے پڑھا جمال دین آگے پڑھے پڑھے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بابِ ملنگ سے جب آگے آگے بابِ ملنگ دروازہ بابِ ملنگ سے جب آگے آگے تو دیکھتے ہیں کہ ایک شیروں کا گروہ آ رہا ہے شیروں کا گروہ آ رہا ہے آپ سمجھ گئے کہ یہ جادل کے زور سے پھر آپ نے سوٹا پڑھا سب کے سب زمین دوسرے کہا لے چڑھو اپنے گروہ کے پاس گئے لے بے لو کہیے کرمہ پڑھائیے لا الہا ادلالہ محمد و بصور اللہ جاؤ تم ایمان لائے آلی ملے تمہیں قطب بنا ایمان ہاں تم جس طرح بہت بات نہیں ایک چور کو قطب بنا دیا محمد و سمجھانی نے حضرت درپن کو وہ بنا دیا قطب بنا دیا یہ ہے محمد و سمجھانی کا کرام آج بھی جائے مستاری اور لکھے گا تو آج بھی وہاں پر ایسی ایسی واقعات ہوتے ہیں کہ اگر اس کا آتا کیا جائے تو آق الحیوان ہوتے ہیں ساہیس کہتی یہ کیسے تجربہ کرتا نہیں یہ ہے یہ کیسے ہو گیا یہ حساب اس کو ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ اس کو جینا نہیں اس کو آپ کیسے ملتے ہیں مکنون میں سمجھانا کے آستانے پر کتنے وہاں ملتی ہیں کتنے کو صحت ملتی ہیں کتنے کو روزی ملتی ہیں کتنے کو وروج ملتا ہے کتنے کو حکومت ملتی ہیں یہ وہ آستانہ سے آپ کو دیکھیں رہے آپ نے دیکھا بھی تو ہم لوگ جو کوئی حضیت نہیں رہتے ہزاروں لوگ آتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا تمام لوگ تو کسی سے بھی آپ پوچھیں ہزارت کا نام لوگ پہنچا دیتے ہیں یہ بھی مکنون میں سمجھانا کی نسبت ہے کہیں بھی پوچھیں کہ ہزارت کا مکان کہاں جو بڑا ہے کوئی بھی ہوگی وہ برکشہ والا ٹیمپو والا کہیں بھی پوچھیں کہاں یہ مکنون میں سمجھانا کا کرم ان کی جیوکیوں کا صرف ہنو کا کرم ہے بہت سے ایسے معاملات ہیں جب ہم لوگ کوئی چیز ناملکن ہو جاتی ہے تو پھر روجو کر دیں کہ حضور یہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے اس میں چاہتی ہے سنو جی اس کے لیے روجو کر دیں استخاب دیں اور اس کے بعد کوشش کر دیں اللہ کی رحمت یہ نہیں کہیں کہ ہماری کر دیں کرتے تو وہی ہی لیکن اس کو کرو ہو جائے بہت سے معاملات آتے ہیں جہاں پہ اکل حیلال ہو جائے پھر تو آپ کا بدل سپید ہو گیا آج بھیوں کر دیں اس سے کہ میرا پدن بہت سپید ہو گیا کوڑ ہو جائے خوششی صاحب کہنے کا کہت کہ میں چھو مہین آستانے پر تھا اور ساری زندگی افسف سے چھوڑ دیا تھا عزیزہ کربہ بس آستانے پر مہینہ اور اس کے بعد محبوب سمنانی کا کرم ہوا برکت ہی خود یہ اس طرح کے واقعات آج بھی یہ نہیں کہتھے آج بھی ہوگا کتنے لوگ دولت کے لئے آتے ہیں کتنے لوگ شہرت کے لئے آتے ہیں محبوب سمنانی کا کرم سب کے ساتھ محبوب تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے اپنے طباق کر دیا سب کچھ اٹھا دیا اب تک ان کا جلنا اللہ میں لیے اچھنا اللہ کے لئے سب کچھ اٹھا کے لئے اور اللہ نے انہیں مقام اٹھا وہ مقام ایسا ہے جہاں سے بھی آپ معاشر سے یاد کیجئے آپ امریکہ سے یاد کیجئے کنیڈا سے آپ کیجئے محبوب سمنانی کا فیضان ہر جائے یہ کرم ہے جس کے آپ عاشق ہیں جب عاشق ہوگا تو اللہ تعالی کا کرم ہوگا یہ میرے محبوب بندے کا عاشق ہے کیوں نہ ان کا عشق اور میں جلا باکش نہیں ہے تو یہ کرم ہے محبوب سمنانی کا جن کی زندگی زجد و ہدایت اللہ کیلئے انہوں نے اپنے کو وقت کر دیا اور آج ہی نہیں بلکہ قیامت میں یہ فیضان جائی وہ ساری رہے لینے کا طریقہ ہونا چاہتے ہیں اگر آپ لینے کا طریقہ ہوگا تو اللہ والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے کو وقت کر دیا اللہ نے وہ مقام کر دیا ایک شخص تھا اس نے کہا کہ میں بہت سنتا ہوں کہ محبوب صاحب ہما درزاد ولی ہوں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ میرا عید کھول دیں گے تو مجھے یقین ہو جائے گا یہ ولی ہوئی تو وہ جڑبہ و دستان جس طرح یہ جڑبہ ہے یہ استار پہن کے وہ تھا کافی آیت تو ایک دن وہاں خاموش تھا کہا کہ محبوب صاحب میں لگتا ہے کوئی ولی نہیں اس کے ذہن میں خیال کرتا دوسرے دن بھی یہ خیال آئے تیسرے دن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے ذکر اس کو مانگا جاتا ہے اور ماننے کے بعد پھر لا الہ الا اللہ کا مل دیا جاتا ہے اور اسی میں بندہ منزل پہ شکتا ہے جب لا الہ الا اللہ کا مل دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کراستہ اس کی تھی کھوڑ دیتا ہے اے بندے تو کیا چاہتا ہے بندہ چاہتا ہے کہ انجھے تیری جزا چاہتا ہے خیال ساتھ دوسرے دن یہ سوچی رہا تھا حضرت عبدالعزان اللہ علیہ محمد اللہ علیہ کی بندی آئی اور اس کی جنبی کو تھی جہا اور انشاف کر دیا کھڑا ہو گیا جس کے آنکھ میں یہ حال ہے جس کی بندی میں یہاں تاثیر ہے کہ ہمارا راست پاش کر دیا اس کے آنکھ کا کیا ہوتا میں پڑھتا ہوں میں ایمان لایا لا الہ الا اللہ محمد اللہ علیہ وسلم یہ ہے محمد اللہ اور اس محمد اللہ کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بار تین آدمی آئے تین آدمی آئے تینوں آدمی جو آئے دو لوزہ تھی ایک غیر ہے خیال ملی نے بتایا جب کھانا آیا تو دو کھالی محمد صاحب محمد اللہ نے پوچھا ملی کیوں آئے بردی کی یہاں تین آدمی کھانے ملی ہیں کا حضر نہیں میں دو لوزے سے تو جس کی بردی میں ملتاسی ہوگی اس کے آقا کا کیا ہوا یہ ہے محمد صمدانی جن کا پیزان جاری اور صاری تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلاح اپنے بزرگوں کی پیدے ہیں ہمارا ہی اپنے ہمارا ہی اپنے ہمارا ہی اپنے کتنا ہو نہیں نہیں ہمارا ہی اپنے ہمارا ہی اپنے ہمارا ہی اپنے نہیں چاہتا کہ لوگوں کے یہاں کے لوگ جلدی سو جاتے ہیں اس لئے باہر نہ رکھا جائے آپ کا عشق تو ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں واقعی میں آپ کی گہرائیوں سے آپ کی عشق کی تاجیم کرتا ہوں آپ کی محبت آپ کے اعترام آپ کے خلوص کی میں تاجیم کرتا ہوں اور میں اکثر کہتا ہوں اس لئے جب بھی میں آ رہا ہوں میں نے آپ کے والوں میں مجھا میں نے آپ سے بھی پوچھا جائے یہ عشق ہے حضور محکوم میں سمنا نہیں کریں آپ کا جو بھی ہے جس کی بھی نسبت ہے سب آپ کے لئے آپ نے ابھی کہا کہ مجھے جتنے بھی پیرزادگیان میں سب سے میری محبت یہ بھی عشق ہے جب عشق ہوتا ہے اسی طرح سے ہوتا ہے اس میں ہر چیز میں کوئی تخصیص نہیں بس ایک ہی چیز ہے کہ آپ کی نسبت محکوم میں سمنا نہیں سے جو بھی اور تو میں عوثمہ جب آپ کو سننا چاہتے ہیں وہ ایک چیز عوثمہ یہ واستانہ ہے جہاں حلوشت و ہدایت کی شما آج بھی جلتی ہے قیاموں تک بھی جلتی ہے اور لوگ فیض لیتے رہیں گے آیت آتے رہیں گے جہتے رہیں گے لیکن فیضان میں کل کم نہیں آنا جانا لگا رہے گا لیکن فیضان اسی طرح سے ہے تو جو ولیوں کے بارے میں بات آ رہی ہیں لہم البشرا فی حیاتی دنیاں فی اللہ فی اللہ لاغب دیل علی کرماتی اللہ یہاں پر بشرا فی حیاتی خوش خوری سنائی جا جائے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے کس کی طرف سے جو اللہ کی عذاب کی لئے احلا وقت کو واقع کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کیلئے واقع کر دیا ان کا اوچھنا ان کا بیچھنا ان کی گوشتوں کو ہر چیزت لاکھیں جب وہ اللہ کیلئے اپنے کو واقع کر دیا اللہ اسے مقام کر دیا اور یہ مقام ایسا ہے جو قیامت پر اسی طرف جاری اور ساری ہیں حضور محمد سمنانی کا فیضان ہے کہ آج وہ پانی نیر شریف کا پانی جو لوگ پیتے ہیں ان کے لئے تلیاب لگتا ہے لگتا ہے ایک طلاب ہے لیکن پینے والے جب اسے پیتے ہیں تو ان کے لئے وہ دوا کا کام ہے تو آج اس مرد مومن کے بارے میں میں نے جو پی آپ کے جربات کی اکاسی کرتے ہوئے آپ کو محکوم سمنہ سے بے انتہا عقیقت اور محب اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو شہزادگاہ نے محکوم سمنہ ان سے بھی آپ کو محبت جس کی کوئی وساط نہیں اس لئے میں آج جو مختصد میں تقدیر نہیں کر رہا تھا میں نے تنہیداً کچھ عرض کیا پھر جب کبھی وقت زیادہ ہو شکا ہے مجھ کو بھی یہاں پانی اس کی وجہ سے خانسی آگیا ہے یہاں پانی جو آئے تھوڑا سا وہ لگا اس کی وجہ سے خانسی آگیا ہے اور رات بھر نہیں چلے تو رات بھر میں تطریف کرتے ہی ہوں یہ بھی محکوم سمنہ نہیں چاہتا ہاں میں ایک مدرسہ چلا ہوں اس میں ڈیو سو بچی ہیں جو عالمہ محافظہ کاریہ سم اور اس کے بعد میرا دعویوشن چلتا ہوں اور اس کو چلتے ہوئی تیس سال ہوں کبھی کبھی ایسے مسائد ہیں کی کوئی کام کرنا جو یہ شیر اللہ کے مدرہ کی فرق ہے لیکن مہتون ہے سننا کا فیضان تھا ایک بار ایک واقعہ ہونا تھا کہ ایک سادھو تھا سادھو تھا اس نے کہا کہ میں بھیگ مانگ رہا ہوں اور بھیگ مانگ کے مدرسے لگوں گا اس سے آپ اپنی بچوں کو کھلائی ہے یہ بھی محکومی فیضان اس کے لئے بھیگ میرے لیا تیا ہوگا بھیگ اس کے لئے ہوگا اور ہمارے لئے وہ جو ہرتیا ہوگا ہمارے لئے وہ یہ بھی محکومی فیضان چلاؤ بھی چلتا رہا چلتا رہا ہے اس کو محکومی فیضان چلتا رہا ہے اس کو محکومی فیضان چلتا رہا ہے اس کے لئے بھی میرے لیے جو ہے وہ عزیمت کو محکومی فیضان چلتا رہا ہے چلتا رہا ہے وہ محکومی فیضان چلتا رہا ہے اب ہر چیز آسان ہر چیز آسان محکومی فیضان چلتا رہا ہے محکومی فیضان یہ ہے محکومی فیضان آج بھی ان کا فیضان جاری اور سالی ہے کلاموں تک جاری اور سالی ہے بڑے بڑے لوگ عمرہ کے علاوہ تمام لوگ آج بھی بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر محکومی فیضان محکومی فیضان محکومی فیضان محکومی فیضان کچھ بھی ہوئی جو بھی جائے ایک محکومی فیضان تو حضرات میں نے محتصم میں ایک مرد مومین کے بارے ہم یہ چاہے تھے کہ اس ملک میں آپ جو اس ملک میں رہتے ہیں نماز محکومی فیضان پڑھنے کی کوشش کی برائیوں سے بجتے رہے اور تلابت بھی کرتے رہے آپ لوگ کچھ قسمت ہیں یا ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کی پیروی کر کے آپ سنادھیں مستقین پر پہنچ سکتے ہیں آپ لوگ چاہیے کہ زادہ سنادھیں سیکھیں کیونکہ آپ اس میں نہیں جانتے ان علماؤں سے کی مدد سے سیکھیں گے بہت کچھ سکتا آمین آپ لوگ کیجئے کیونکہ ایک دن سب چیز ختم ہو جائے گی وہاں کچھ کام نہیں آئے گا وہاں صرف آپ کا علم آپ کی نماز آپ کا روزہ آپ کا تقویہ کام آئے گا آپ کی بہت کھڑے ہیں ان کے نکیر سر پر نہ کوئی آمین نہ کوئی آمین نہ کوئی آمین باتا تو آخر کنی پہنبر کی سخت مشکل جواب ہے تو یہ آپ کے لئے یہ لوگ سمجھ دیجئے اللہ کی طرف سے ایک فائزان آپ ان سے فائدہ اٹھائیں ان سے مسائل سیکھیں جو نہیں جانتے تو اس کے لئے کہا گیا ہے جو اگر آپ کو کوئی چیت معلوم آت نہیں ہے اس سے تاکہ آپ کی دنیا بھی بنے گی آخر کنی دنیا بھی بنے گی آخر کنی اور مزرگوں کا فائزان وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے وہاں سے کتنی دنی پر ہنچہ گھنٹا لگ جاتا ہے یہاں سے ساتاٹھ گھنٹا لگ جاتا آپ نے ہاں سے آنے لیکن محکومی فائزان ان لوگوں کے ساتھ ہے ان لوگوں کی شخصیت خطرِ غنیمت ہے اور آپ کے لئے سمجھ لیجئے بہت بڑی چیز ہے اللہ کا یاد ہے یہ اللہ کا فائزان ہے یہ اس فیل حیمت ہے جو آپ لوگ کے لئے سکھانے کے لئے بتانے کے لئے کب تو میں محکومی سمنانی کے بارے میں کہنا تھا محکومی سمنانی شہاب الدین وہ وہ کے زمانی کی شان ہوتی نہیں وہ آپ کا ترائیب کے میدان میں جو معاملہ ہوتا تھا وہ ذہن میں نہیں آرہا بہرہا غیر شدین بربن کے زمانے ہندوستان میں بربن کی حکومت تھی تو محکوم سا ہندوستان ہے اور آنے کے بعد آپ نے اس خاندان کو گرد منا دیا آج بھی وہ خاندان جس میں سے روشد و ہدایت کی شما آج بھی روشن ہے قیامت تک روشد ہے اور یہ فیضان ہے کہ اگر ہمارے خاندان کا جانب بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں جانب بھی اگر تقریر کرے تو پڑھے سے کم نہیں ہوگا یہ بھی محکومی خاندان ہے میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو جاہل ان کو بھی نہیں معلوم ہے اگر انہوں نے چھوپا ہو دختار محکوم صاحب کے نام سے پہل لیا تو وہ عالم سے کم نہیں ہے پیدا وہ بھی کا یہ حضور محکوم میں سامنا کی کا کرم میں نے اللہ سے اٹھارہ پشتوں تک کے لئے میں نے محفرت کے لئے اس کے لئے دعا کرنے ہیں کہ اٹھارہ پشتوں تک میری یاد افضل ازاق کی یاد کو جو ہے وہ اگر کانے رہے ہیں تو انہوں نے دنیا کی کوئی طاقت کوئی طاقت اگر ان کا ہاتھ اس طرح سے رہا تو کوئی ضرورت نہیں سب اللہ کی طرف سے ہوتا رہے ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ میں اپنا خیلائی ہے بلکہ بہت دعا رہے ہیں اللہ کی رحمت ہوگی ان کا پیٹ بھڑتا ہے واقعی رہے ہیں ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کہاں سے آ گیا سوچنا رہتا ہے کہاں سے آ گیا کہاں سے آ گیا چاہا ہے کہاں سے دیتا ہوں سب محفتوں کی فائدہ جو ضرورت ہوئی سب ہوئی میں نے ابھی وہ شروع کیا تھا لڑکیوں کے لئے میرا بیٹ پچاس ساتھ ستر دار کا کام تھا ہو گیا ہو گیا بن کے بجار ہو ہر سال اندرہ بیس لڑکیاں آریمہ پادلہ ہوگا نہیں کر سکتا یہ بھی محفتوں میں کرم تو آج بھی محفتوں میں سمنا کا بزار جارے وہ ساری ہے مشرطے کی لینے کا طریقہ اگر آپ کو لینے کا طریقہ اور محفتوں میں سمدانے کا ازام خضرات اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں وآخر دامانہ اللہ اللہ علیہ وسلم موسیقا موسیقا موسیقا